اسلام علیکم ویڈرز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا اپنا چینل پری بلوک کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گا نا تالہ آپ کو اور ہمیں زمان میں رکھیں سمما آمین اور اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اور جو ہماری چینل پر نیو ہیں ریقویسٹر ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کا بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹسکیشن نام تک مہمت دارے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت 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 تو میں نے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بادہ کیا تھا آپ لوگوں سے کہ میں اگلی ویڈیو پر بتاؤں گی تو یہ ہماری سونو سسٹر ہے ان کو کسی جو ہماری سسٹر ہے انہوں نے بتایا کہ میں مطلب میری اچھی ملی ہے جو اور میں ایک صحافی ہوں تو یہ جو احمد دین اور ان کے پانچ بھائیے جو لفنگیں ہیں لچیں ہیں بے غیرت ہیں میں نے کبھی ایسے الفاظ نہیں یوز گئے لیکن انہوں نے اس عورت کو اتنی گندی گالیاں دی ہیں مطلب میں پری کی ماما سے کہوں گی کہ آپ کو وہ نا شیئر کریں بیچ میں جو انہوں نے کمنٹ پر بتایا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے میرے سے پیسے مانگے تو جب انہوں نے ربینا سسٹر کے ساتھ بہت غلط کیا تھا تو میرا دل اٹھ گیا ان لوگوں سے کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ بتمیدیا کرتے اور بہنیں بول کے گالیاں دیتے ہیں تو میں نے ان کو نہ پیسے دینے بند کر دیا میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس نے پھر میرے گھر پہ پون کیا میں گھر پہ نہیں تھی تو میری میرے نے اٹھایا وہ کہتے چھوٹی لڑکی ہے ان سے چھوٹی تو اس کو کہتا اممہ بلا وہ کدھر ہے تو انہوں نے کہا وہ گھر نہیں تو آگے سے کہتا وہ کنجریوں کی سردار کدھر چلے گی ہے اس کنجری کو بلاؤ میں نے اس سے بات کرنی ہے کہ اس نے سونو کو کس طرح دے مطلب وائس چلوائی ہے تو انہوں نے پھر ایک پوری عام نے وہ وائس چلانی ہے جو انہوں نے سونو سسٹر کو دی ہے سپیشل انہوں نے ڈونڈا ہے کیونکہ ہو سکتا انہیں ہمارے چینل کرنا پتا ہو تو انہوں نے سپیشل سونو سسٹر کو بولا ہے اور کسی کے ذریعے انہوں نے وہ وائس بے دیا انہیں شاید ان کے نام کا نہیں پتا انہوں نے کہا سونیا کو دیں وہ چلائے پھر سونو سسٹر نے وہ چلائی اور اس نے کہا ہے کہ یہ سارے ریاکشن چینل والے یہ وائس چلائیں کہ ان کو پتا چلے کہ یہ باہر کے ملکوں سے بہنوں سے پیسہ لے کے کیا کرتے ہیں تو جی ہاں پہ ہم لوگ وائس چلاتے ہیں یہ جو کیا کہتے ہیں مخلص ہے اس نے مجھے بتایا تھا کہ اکرم کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو گئی اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا جب یہ لوگ کراچی گے ہوئے تھے حاجیوں کو لینے کے لیے تو بعد میں اس کے مامو نے اس کی عزت خراب کر دی اب یہ لوگ کنجر نہیں ہیں اور ان لوگ کو کوئی فرق ہی نہیں ہے محسوس ہو رہا یہ لوگ ہستے بولتے ہیں سب ڈانس کرتے ہیں جھومڑے ڈالتے ہیں اترے بغیرہ سے بیٹی کی عزت لوٹ گئی ان کو کوئی فکر نہیں ہے کسی قسم کی بھی اور یہ بات مجھے مخلص کی بیوی نے بتائی تھی ٹھیک ہے ہلو اسلام علیکم مجھے مخلص نے گالیاں دی ہیں فون کر کے میری میڈ سے کہا ہے کہ اممہ وہ بیچاری کہہ رہی میں اممہ ہوں مخلص سے تو چھوٹی ہے کنجریوں کی سردار کہاں ہے مجھے کہا ہے اب میں کہتے ہوں مخلص کو کنجری کی پیداوار تو تم ہو تمہارے سارے بھائی کنجری کی ہی پیداوار ہیں جو تمہیں ہر کوئی کنجری ہی نظر آتی ہے تمہارا قصور نہیں ہے کیونکہ تم مارا یہ قصور ہے تم کنجری سے پیدا ہوئے ہوا مجھے کہنے پر تم نے مجبور کیا ہے ہم اپنے سے نہیں کہتے جب ہماری تم عزت نہیں رکھتے تو ہم تمہاری کے ایسی کتیسے ہی کر دیں گے پکڑ کے کنجری کے پیداوار ہاں رابیہ بیٹا یہ نا میری وائز میسیج جو ہے نا تو جی آپ لوگوں نے سن لیا تو پلیز ایسے مردوں کو کوئی بہنے بھائی نہیں ہیں میری جان آپ آپ کا پیسہ بہت قیمتی ہے آپ جتنی محنت سے کماتے ہو نا ہمیں بہت پتہ اور جس طرح آپ ترسے ہوئے لوگ ہو نا کیونکہ کل ہم نے دیکھا وہ جو بہن بھائی آئے ہوئے تھے کینیڈا سے اور نوروے سے یقین کرے بھائی بھی سپیشل ہمارے پاس آیا سب کو ملا ہم سب نے دازیت کی افسوس کیا ان کی والدہ کا اور جو بہن تھی کس طرح وہ ہمیں گلے مل رہی تھے حالانکہ وہ زندگی میں ہمیں پہلی بار ملے تھے اتنا ہمیں گلے مل مل کے شکریہ دا کر رہی تھی کہ آپ میری والدہ کے آئے ہیں ادھر پودگی پہ آئے ہیں آپ نے افسوس کیا آپ ادھر آئیں ان کا بیٹا ان کی بیٹی کس طرح اپنے مہمانوں کو کھڑے ہوکے کھانا کھلا رہے تھے یقین کرے نا پری کی ماما سے پوچھے ہم اتنا حیران ہو رہے تھے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید جو باہر کے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں وہ بہت امیر ہوتے ہیں یا آپ کو بہت مغرور سمجھتے ہیں یا ان میں گرور ہوتا ہے لیکن نہیں میں نے جتنے لوگ دیکھے ہیں باہر کے ملکوں سے آتے اتنے آجزے والے لوگ ہوتے ہیں یقین کرے ان میں کوئی گھمانڈر نہیں ہے کوئی ان میں غرور نہیں ہے ان میں کچھ نہیں ہے بلکہ میں نے انہیں رشتوں سے تر سے ہوئے دیکھا اور وہ اتنی مخبت دینے والے لوگ ہیں تو آپ کا پیسہ بہت قیمتی ہے میری بہن آپ لوگوں کا پیسہ بہت قیمتی حق داروں تک پہنچائے کہتے ہیں سو درویشاں ایک خیشاں اگر آپ کی فیملی میں کوئی غریب ہے کوئی بھانجا بھتیجا کوئی رشتہ دار آپ اپنے علاقوں میں ڈھونڈے آپ اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈے آپ اپنے بہن بھائیوں کو کہیں اپنی نظر کے سامنے دیکھیں کہ کس بندے کو دینا کون حق دار ہے یہ ہٹے گھٹے مرد نوکریاں چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کر کے آ رہے ہیں تو ہمارے بچے الحمدللہ اللہ کا شکر صبح جاتے ہیں آٹھ بجے نکلتے ہیں اور رات کو انہیں نہیں پتا ہم نے کس ٹائم واپس آنا ہے تو اپنے افسروں کے بھی سو سو کام کرتے ہیں اپنے پلے سے پٹرول لگا کے تو بات کہا تو میں دکھ بھی ہوتا ہے کہ بیٹے آپ کو پٹرول کے پیسے نہیں دیتے تو وہ کہتے ہیں کہ ماما کیا ہم اپنے افسروں سے کہیں کہ آپ پٹرول کے پیسے دیں ہمیں حالانکہ ان کی لاکھوں میں تنخواہیں ہوتی ہیں اپنے مطلب جو ان سے بڑے افسر ہوتے ہیں ان کا لحاظ کرنا پڑتا ہے تو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے یہ اتنے دھڑلے سے ہماری بہنیں ہم کو دے رہی ہیں ہمیں بیٹ لے کے دے رہی ہیں کیوں تم فقیر ہو لنگڑے ہو لولے ہو میں کہتی ہوں وہ بہنیں بھی پتہ نہیں کیا ہیں جو ایسے گندی زبان والے مردوں کو جو اتنا کرتی ہیں ان کو دیتی ہیں پلیز خدا رہا یہ آپ کا دیا بلکل بھی نہیں لگتا جو ایسے لوگوں کو آپ دیتے ہیں تو ایسے لوگوں سے گریز کریں بلکہ ان کی وائس میں کہتی ہوں کوئی عبیس میں شیئر کریں جو لوگ آپ بھی اٹھ کے بعد میں گالیاں دیں جی تو آپ شیئر کریں بلکہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگ دیکھیں تو دیکھیں اگر اس سسٹر کو گالیاں پڑھ سکتی ہے تو کسی سسٹر کو بھی پڑھ سکتی ہے تو یہ لوگ یہ ہیں پیسہ بھی لیتے ہیں پھر آگے سے کوئی ضروری نہیں انہوں نے ایک بار دے دیا دوبارہ اگلے کی مرضی دیتا یا نہیں دیتا یا اگلے کے پاس نہیں ہوتے کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ نہیں دیا تو آپ کتنا دیکھیں دھڑھلے سے فون کر کے گالیاں دے رہے ہیں بلکہ تم دوبارہ بلوک کر لو تو کر دو نہ دوبارہ رابطہ رکھو اور یہ سارے بھائی ایسا کرتے ہیں احمد دین اور اس کے بھائی جو اکرم خان ہے اسلم خان ہے کہ پتہ نہیں کس طرح کہ یہ خان ہے مجھے تو سمجھ نہیں لی آئی یہ سارے خان کٹھے ہو گیا اپنی بیویوں کو کہیں ایک دے گا پکائی اور وہاں سب ڈھول بے جایا اور سب کو نچانا شروع کر دیا خود عورتوں والے پپڑے پہن کے وہ عمرہ کر کے آیا وہ تو پاس بھی نہیں رکھ رہا کہ ایک مرد ہوں میں تو میں نے کیا کرنا تو وہ عمرہ کر کے خود عورتوں والے کپڑے پہن کے اور عورتوں والے پاٹ بنا کے تو وہ ڈانس کر رہا ہے تو جی پلیز ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں بہت میرے بانی اور برہین فیملی ویلوگ پہ بھی ضرور جائیے گا تو جی فرانہ آگیا اسلام دعا کرنے کے لیے تو جی پھر بہتکی آلے کھر کو اور جمعہ کھر کو پتا پتا چاہے کریں لو جی کہہ رہا ہے میرے چینل کو ہمارے کو سبسکرائب کریں تو جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے بوسر رکھا رکھے گا دعا رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ سلام